ملکم بیک گائز تو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کلیکشن ٹوڈے میں تو گائز آج ہم بات کریں گی روکی اور آنے پریم کہانی کی مووی کے ڈے فورٹی تھری کے ووکس آفیس کلیکشن کے بارے میں زیہاں دوستو تو جیسے کہ ہم سبی کو پتائی ہے اس مووی کی زیادہ لوگوں نے بات نہیں کری گذر ٹو آنے کے بعد بٹ گائز ہم سبی لوگ یہ بھول گئے کہ بھائی یہ مووی جو ہے وہ لگاتار اپنا کلیکشن کرتی رہی ہے چاہے گذر ٹو ریلیز ہوئی ہو یا پھر ڈریم گرل ٹو چاہے کوئی بھی مووی چاہے جیلر ہوئی ہو اور بھی بہت ساری موویز ریلیز ہوتی رہی ہیں وٹ یہ موویز ہوئے کہ لگاتار اپنا کلیکشن کرتی رہی گائز اور یہی ریزن ہے کہ آج بھی یہ موویز باکس آفیس سے بہت اچھا کلیکشن کر رہی ہے اور جس وجہ سے آج ہم اس کی بات کرنی جروری ہے بہت زیادہ جروری ہے گائز تو جیسے کہ ہم سبی کو پتائیے گائز یہ جو مووی ہے وہ ریلیز ہوئی تھی اٹھائی سلائی کو سنیما گھروں میں اور ریلیز ہونے کے ساتھی ساتھ اس موویز نے کافی اچھے ریکارڈز بھی بنائی تھے اور اب اگر ہم بات کریں اس موویز کے کلیکشن کے بارے ہوں گائز تو یہ مووی بہت ہی بڑیہ کلیکشن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے گائز ابھی بھی اور یہ جو مووی ہے بھائی اس مووی نے اتنے سارے ریکارڈز توڑے ہیں اتنے سارے ریکارڈز توڑے ہیں جن کے کوئی سیما نہیں بھائی مطلب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج اس کو 43 دے اور گدر ٹو موویز ہو چکی ہے جبان ریلیز ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جیلر اور بہت سارے ریلیز ہو چکی ہے مووی آج تک کے انڈیا نیٹ کلیکشن کے بارے میں تو اس مووی نے اب تک جو ہے کہ باڑ باڑ لی جو کلیکشن کیا ہے وہ کیا ہے تین سو اڑتالیس کروڑ زی ہاں گائز تین سو اڑتالیس کروڑ اس مووی نے جو ہے کہ برڈ بیڈلی آج تک کلیکشن کر چکی ہے مووی کو ماتر دو کروڑ اور کمانے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ مووی جو ہے کہ ساڑھے تین سو کروڑ کے کلم میں سامل ہو جائے گی گائز مجھے یہ کام زیادہ کٹھن نہیں لگتا کیونکہ اس مووی نے جو اوورسید سے کلیکشن کیا ہے وائی وہ بہت زیادہ سوکنگ ہے اور جو اوورسید سے کلیکشن کیا ہے گائز وہ انڈیا سے بھی زیادہ ہے یعنی 165 کروڑ کا جو ہے کہ اس مووی نے اوورسید سے کلیکشن کیا ہے گائز اور جتنا کہ اس مووی نے انڈیا سے نیٹ جو کلیکشن کیا ہے 150 بن کا تو گائز آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو 153 کلیکشن ہے کروڑ کا کلیکشن ہے اس سے زیادہ اس مووی نے اوورسید سے کلیکشن کیا ہے تو گائز جو سوچ سکتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے کہ اوورسیز میں بہت زیادہ پسند کی گئی تھی اور جس وجہ سے اس مووی نے اتنا کلیکشن کیا ہے مووی کا کلیکشن جو ہے کہ تین سو اٹالیس کروڑ ہو چکا ہے مووی کو دو کروڑ چاہیے تین سو پجاس کروڑ کے کلم میں ہونے کے لیے سامل اور مووی کو آج جائے تھے تالیس ہوا دن آج مووی لگ بگ پندرہ سے بیس لاکھ کا کلیکشن کر دیے گا سو بول سکتے ہیں تین سو اٹالیس کروڑ اور پندرہ لاکھ کلیکشن انڈیا سے نیٹ ہو جائے گا اور بڑ بیڈلی جو ہے کہ تین سو ساڑھے اٹالیس کروڑ کا کلیکشن یہ مووی کر چکی ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مووی کے لیے کافی اچھا کلیکشن ہوگا اور اس مووی کا سارا کریڈز جو چاہتا ہے بہت زیادہ دھرم جی کو بعد وقت کیا آپ کیا سوچتے ہیں مووی کی اسٹوری آپ کو پسند آئی یا نہیں بیسے آپ نے مووی دیکھئے اب تک یا نہیں اپنے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور ابھی بھی مووی کے پاس لگ بگ تین سو سے چار سو سو ہیں گائز سی ہاں گائز تین سو سے چار سو ہونا بہت بڑی بات ہے مووی کے لیے اور مجھے لگتا ہے یہ مووی جرور ہی ساڑھے تین سو کروڑ کے کلپ میں سامل ہو جائے گی مہتر اس مووی کو ڈیڑھ کروڑ کا کلیکشن کرنا ہوگا تو گائز آپ کو کیا لگتا ہے کب تک یہ مووی جو ہے کہ ساڑھے تین سو کروڑ کے کلپ میں سامل ہو پائے گی یا نہیں یا پھر جبان مووی جو ہے کہ آج ریلیش ہو چکی ہے اور کیا یہ جو مووی ہے اب تریٹر سے ہٹ جائے گی آپ کو نجا کمنٹ میں ضرور دے سکتے ہیں بعد واقعی اگر آپ جو ہے کئی دھرم جی کے فین ہیں جا آب اچن جی کے فین ہیں تو ویڈیو کو دلسلا کے جنل کو سبسکراب بھی کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ساری اپ ڈیٹس مل شکریہ